بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوینٹس آج کے اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے اس کیس سٹیڈی کو جہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک xyz کمپنی ہے جہاں پہ سیورال ایمپلائیز کام کر رہے ہیں ہم نے ایمپلائیے نمبر سٹور کرنے ہے ایک انٹیجر ٹائپ ایرے میں اور سائز اف ایرے کیا ہوگا؟ نمبر اف ایمپلائیز اینا کمپنی تو آپ نے اس بات کو انشور کرنا ہے کہ آپ کا جو ایمپلائی نمبر ہے that must be a four digit number and it is not repeated in array اگر وہ four digit نہیں ہے اور وہ repeat ہو رہا ہے ایرے میں تو آپ نے دوبارہ سے re-enter کروانا ہے xyz کمپنی ہے وہ ایمپلائیز کو حج پہ بھیجنا چاہ رہی ہے اور اس کے لئے ایک lucky draw کروائے گی جس پرپس کے لئے four random digits generate ہوں گے random digits generate کرنے کا code ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں پہلا جو digit ہوگا اس کو ہم unit place digit کہیں گے دوسری کو second digit کو 10 place third hundred place اور fourth digit کو ہم thousand place digit کہیں گے make number ہم ان digits سے ایک number بنائیں گے جیسے دیکھیں گے ہم کیا formula use ہوگا number بنانے کے لئے پھر ہم اس کو search کریں گے ایرے میں اگر number مل جاتا ہے تو ہم کہیں گے congratulations اگر نہیں ملتا تو ہم اسی process کو repeat کریں گے اچھا تو students ہم دیکھتے ہیں اس program کو دو حصوں میں سب سے پہلے میں ایک array declare کروں گا جو کہ user defined size کی ہوگی مطلب اس کو number of employees کی پر depend کر رہی ہوگی اس array میں input لیں گے input لینے کے ساتھ دو conditions چیک کریں گے وہ number employee number four digit ہونا چاہیے اور اگر four digit نہیں ہوگا دوبارہ سے اسی جگہ پر input لی جائے گی اسی طریقے سے اور وہ array میں repeat بھی ہونا چاہیے اس code کو ہم دیکھتے ہیں view studio کے اندر اور دوسرے portion کو پھر ہم بعد میں discuss کرتے ہیں پہلا ہم اس portion کو implement کر لیں تو یہاں میں سب سے پہلے ایک variable declare کر رہا ہوں total employee کے نام سے تو cout enter total employees c in total employee اور ایک array ہم declare کر رہے ہیں جسے میں employee number کہہ رہا ہوں جس کا size کیا ہوگا total employee اس میں ہم input لیتے ہیں for int i equal to zero i is less than total employee i plus plus اب یہ اس array میں input لی جا رہی ہے cout enter employee number وہ ایکلی employee number ہے enter کرے گا اور اس employee number کو ہم کہاں store کریں گے پہلی دفعہ اگر تین employee ہیں تو پہلی دفعہ zero index پہ store ہوگا پھر اگل دفعہ one index پہ store ہوگا اور اس سے اگلی دفعہ تو یہ ہمارے پاس data input آ گیا اب student آپ دیکھیں IQ value کہاں سے start ہو رہی ہے IQ value zero سے start ہو رہی ہے پہلی دفعہ data zero index پہ اگر میرے پاس تین employees ہیں تو پہلی دفعہ data zero index پہ store ہوگا دوسری دفعہ data one index پہ store ہوگا اور تیسری دفعہ data two index پہ store ہوگا اور میں نے کچھ check لگانے تھے یہاں پہ کہ employee number number جو ہے وہ آپ کا four digit ہونا چاہیے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ employee number آپ کا four digit ہے یا نہیں ہے اگر نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے اور اگر ہے تو پھر ہم کیا کریں گے اب اگر employee number four digit نہیں ہے تو اس کا کیا condition ہوگی اگر آپ کا employee number جو آپ نے enter کیا ہے وہ less than thousand ہے تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کے پاس valid نہیں ہے کیوں کیونکہ four digit میں نہیں آتا یا آپ کا employee number greater than 9999 ہے تب بھی وہ four digit میں نہیں آتا ہاں else کا جو case ہے else کے case میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ four digit میں number آپ کا appear ہو رہا ہے اب let's say میں کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس ایک array ہے array میں i start ہو رہا ہے کہاں سے start ہو رہا ہے i zero سے start ہو رہا ہے پہلی دفعہ zero پہ input لے لی گئی تو zero یعنی یہ statement کیا کرے گی zero index پہ data input کرے گی let's say میں نے two enter کر دیا تو two ایک valid number نہیں تھا دوبارہ مجھے اگر input لینی ہے تو مجھے اسی zero index پہ input لینی ہے پر کیا یہ zero index پہ input لے گا نہیں کیونکہ یہ جو i ہے یہ کیا کر دے گا اس کو ایک عدد increment کر دے گا one پہ لے گائے گا تو اس کے لئے ایک سیمپل سی logic لکھ رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس employee number اس curly brackets کو میں ختم کر رہا ہوں کہ میرے ایک statement ہے same آجاتی ہے تو i کو دوبارہ minus minus کر دیں ہوگا کیا let's say میں نے zero لکھا zero پہ میں نے two دے دیا zero is less than thousand تو اس کا مطلب ہے condition true ہو گئی اور کے case میں ایک بھی true ہو گا تو آپ کے پاس statement چلے گی i کی value کیا چل رہی تھی zero چل رہی تھی zero میں minus minus کر رہا تو result کیا گا minus one اور else کے portion میں نہیں جائے گا minus one میں ایک جمع کرے تو result کیا بنے گا zero یعنی اگلی دفعہ اگر پھر یہ value input کرے گا یہ کہاں پہ input کرے گا zero index پہ input کرے گا ہاں اگر آپ یہاں پہ کچھ statement display کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ statement display کر سکتے ہیں کہ cout invalid number must be four digit ٹھیک ہے تو یہ statement آپ display کر دیں گے اور آپ کے پاس پھر statement آگے اب else میں جب جائے گا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ four digit تھا اب student یہاں پہ دیکھئے گا کہ اگر آپ کے پاس اس statement آپ نے کہا جی میرے پاس zero one two three اب یہاں پہ آپ نے ایک employee number enter کیا three one four two آپ نے یہ ensure کرنا ہے کہ یہ پہلے اس سے پہلے نہیں آنا چاہئے مطلب i if key value اگر two ہے تو آپ نے one تک اس کو چیک کرنا ہے تو میں یہاں ایک loop apply کر رہا ہوں جو کہ zero سے start ہوگا اور less than i تک وہ execute ہوگا for int i equal to zero sorry j equals to zero j is less than i j plus تو اس loop ہم discuss کر رہے ہیں کہ یہ loop کیا کرے گا یہ چیک کرے گا کہ جہاں پہ آپ نے input کیا ہے اور input کرنے والے جگہ کونسی ہوگی ith location اگر وہ value آپ کی برابر آ جاتی ہے employee number of j تو اس کا مطلب ہے وہ number آپ کے پاس repeat ہو رہا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں see out repetition not allowed repetition not allowed اور جس طرح میں نے یہاں i minus minus کیا تھا اس particular location پہ بھی میں کیا کرنا i کو minus minus کر تاکہ یہ دوبارہ سے اس جگہ پہ employee number کو انٹر کروائے اب یہاں پہ ہوگا کیا let's say آپ نے کہا جی میرے پاس تین size کی array تین size کی array میں میں نے یہاں پہ ایک number 0 1 2 یعنی 0 1 2 i کی value کیا start ہوئی 0 سے start ہوئی اور value enter کی وہ میں نے enter کر دی 1 2 3 3 اب یہاں پہ false ہو جائے گی else میں آئے گا j کھاں سے start ہوگا j 0 سے start ہوگا i th کی value چیک کریے گا کیا تھی 0 0 is less than 0 false اس لوپ میں enter نہیں ہوگا اگلی دب جب input لے گا وہ کھاں پہ input لے گا 1 پہ i کی value 1 ہو جائے گی let's say میں نے کہے 3 2 1 0 یہ میں نے employee number enter کیا یہاں پہلی condition false else میں آئے گا j 0 0 is less than 1 1 تو کیا چیک کرے گا if employee number of i i سے کیا مراد ہے 1 1 index پہ کیا پڑا ہوا ہے 3 2 1 0 اگر یہ برابر ہے کس کے برابر instrument j 1 2 3 4 اگر کوئی statement true ہوگی تو وہ اس statement کو execute کرے گا i کی value minus minus کرے گا ساتھ ہی ہم کیا کر رہے ہیں minus minus کرنے کے بعد اس لوپ سے بھی break کر دائے گا تاکہ ہمارے پاس یہ statement اگر repeated آ رہی ہے تو repeated not یہ جو particular میں نے statements لکھیں if else اور یہ statement یہ اس بات کو انشور کر رہی ہیں کہ employee number آپ کے پاس repeat نہیں ہونا چاہیے اب ہم اس پروگرام کے دوسرے اسے کو دیکھتے ہیں جہاں پہ ہمیں lucky draw کی statements کو دیکھنا تھا سب سے پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہے 4 random digits بنانے ہیں پہلا unit place ہوگا تیس طرح دوسرا 10 place ہوگا اور 100 place یعنی ہم فارمولا دیکھئے گا فارمولا کیا ہے 1000 place والا ہوگا اس کو multiply کریں گے 1000 کے ساتھ پلس کریں گے 100 place والے کو multiply کریں گے جو normal جس طرح سے ہمارا number declare بن رہا ہوتا ہے پلس 10 کو multiply کریں گے 10 digit کو 10 کے ساتھ اور اس میں ہم کیا کر دیں گے unit کو add کر دیں گے اس فارمولا کو use کرتے ہوئے ہم number create کریں گے اور پھر ہم array میں search کریں گے جس کے ساتھ map ہو گیا ہم کہیں گے بھائی آپ congratulations آپ حج پہ جا رہے ہیں اور اگر نہیں map ہوگا تو ہم اس process کو repeat کریں گے تو random number ہم نے پہلے بھی generate کی ہیں آپ کو پتہ اس کے لئے ہمارے پاس header file کون سے use ہوتی ہے ہم اس کو view studio میں ایک دوبار پھر دیکھتے ہیں تو random number generate کرنے کے لئے ہمارے پاس header file چاہیے ہو جیسے ہم کہتے ہیں hash include ctime یہ آپ کی جو clock ہے اس کے حساب سے random number generate کرتی ہے تو ہمیں random number کی variables ہم نے بنا لیا unit ten hundred thousand digits ہوں گے اور digits پہلے بھی discuss کر چکا ہوں میں کہ ہم جو بھی random number ہے جب generate کریں گے اس کا mod by ten لیں گے تو ہمیں ایک digit مل جائے گا time ہم جب یہ functions پڑیں گے تو ان چیزوں کو بھی discuss کریں گے یہ کیا چیزیں ہیں random کا ایک number generate ہوگا اس کو ہم کہیں گے یہ میرے پاس unit place number ہے یہ unit place آ جائے گا اسی طریقے سے میرے پاس tens hundred اور thousand تو اسے میں کہہ رہا ہوں یہ میرے پاس unit place number آ گیا یہ میرے پاس ten place digit آ گیا یہ میرے پاس hundred place digit آ گیا اور یہ میرے پاس thousand place digit آ گیا تو اس چیز کو میں ایسے لکھ لوں گا اور اگر میں number کی بات کروں تو یہ جو number ہوگا number lucky draw number بنے گا تو number کیسے بنے گا number is equal to جیسے میں نے فارمولہ ڈسکس کیا تھے تھوڑے پہلے thousand multiply by one thousand جو بھی thousand place کا digit ہوگا plus جو hundred place کا digit ہوگا اس کو ہم multiply کریں گے by sorry by hundred plus جو ten place کا digit ہوگا اس کو ہم multiply کریں گے by multiply by ten اور plus جو unit place کا digit ہوگا اس کو ہم اسی طرح place کریں گے تو یہ ہمارے پاس ایک number create ہو جائے گا اب ہم نے اس number کو سرچ کرنا ہے کہاں پہ سرچ کرنا ہے array میں سرچ کرنا ہے تو جس طرح ہم نے پہلے ایک flag رکھا تھا bool found کے نام سے اسی طریقے سے ہمیں ایک flag رکھ لیتا ہے اس کی initial value کیا رکھ رہے ہیں false یہ flag اگر آپ کو یاد ہو ہم نے کہاں پہ منچن کیا تھا اس چیز کو linear search کے پہلی ویڈیو جو آپ لوگوں نے امید ہے وہ دیکھی ہوگی اس کے اندر ایک چیز اپلائی ہوتی تو ہم اس میں بھی linear search use کر رہے ہیں foreign i equal to zero i is less than total employee اور i plus plus ٹھیک ہو گیا اور یہ کچھ اس طریقے سے یہاں پہ ہم کہیں گے اگر آپ کے پاس جو number ہے وہ match کر جاتا ہے کسی employee number of i کے ساتھ تو ہم فاؤنٹ کی value کو کیا کر دیں گے true کر کے ساتھ ہی break کر دیں گے کیونکہ آگے search کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی تو ہم اس loop کے باہر لکھ سکتے ہیں if found see out congratulations to whom یہ employee number یہ ہوگا ٹھیک ہو گیا اور پھر ہم کیا کہہ رہے ہیں students یہاں سے اگر else اگر نہیں ہوگا تو اسی process کو مجھے repeat کرنا repeat کرنے کے لئے مجھے کیا کرنا پڑے گا go to کی statement لگانی پڑے گی تو اس go to سے بہتر کیا ہے کہ میں اسی ایک یہاں پہ ایک loop apply کر لوں اور اس loop کو یہاں سے ہم start کریں یہ while true اس طریقے سے اور یہاں پہ ہم close کر رہے ہیں اب نمبر اگر مل جائے تو ساتھ ہم کیا کر دیں تاکہ while true سے بھی باہر نکل جائے اب یہ آپ کے پاس loop execute ہو رہا ہوگا ہم اس کو run کر کے چیک کرتے ہیں اس کی output کیا آتی ہے یہ ایک statement ایکسٹر لگ دی not match checking انگین کی while loop کے اندر let's see let's see total employee تھے میرے پاس 3 پہلا employee تھا 1,2,3,4 دوسرا employee تھا 1,2,3,4 اب دیکھیں repetition not allowed 1,2,5,6,6,5,8,6 not match اب یہ جب چیک کرے گا اب یہ repeat ہوتا جا رہا ہے جو random نمبر بن رہے ہیں وہ match نہیں ہو رہا اور جو میچ ہوں گے تو پہر ہم کہیں گے میچ ہوا تو loop سے باہر نکل آیا ہم نے system pause نہیں لکھا تھا اس وجہ سے رکھا نہیں i hope آپ کو یہ case study سمجھ آ گئی ہوگی آنے والے لیکچر میں ہم مزید کچھ پروگرامز دیکھیں گے جس میں ہم ایک involvement چیک کر رہے ہوں گے